بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تینکیو فور کلکنگ آن در ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرک مارکٹنگ اور میں ہوں بلال چیمہ ویورز آج میں آپ کو جو گھر دکھانے کے لیے لائے ہوں یہ یوزڈ ہاؤس ہے بس جس لائک برینڈ نیو کارنر ہاؤس فور سیل ان بہریر ٹاؤن اسلامباد بہت ہی پرائم لوکیشن ہے یہ اس کا فرنٹ فساد ہے پہلے میں آپ کو باہر سے اس کا واکراؤن دے دیتا ہوں گیس یہاں پر پرین سٹالڈ ہے جو کہ نیو گھروں میں آپ کو آج کل نہیں ملتی ڈیمارڈ اس کی بہت ریزنیبل تھی جس کی وجہ سے میں نے سوچا ہے اس کی ایک ویڈیو گرافی کر لی جائے اور اس کا ایک ہاؤس ٹور آپ کو دیتے ہیں یہاں پر سائٹ پہ بھی ہمیں کیاری مل جاتی ہے بہت ہی پرائم لوکیشن ہے بہریر ٹاؤن اسلامباد کی اس کے ساتھ اس کے مین کے اوپر ہمیں ٹف ٹائل کا کام ملتا ہے اور اس طرح سے یہاں پر ہمیں کار پورچ ملتا ہے جہاں پر تھری ٹو فورز کارز کی پارکنگ سپیس ہے یہ اس کی کلوزر لک بیوٹفل فال سیلنگ سی او بی لائٹس کے ساتھ ویورز یہ گھر جو پہلے بنا تھا اور سیل ہوا تھا تو آلموسٹ اس ٹائم پہ بھی یہ اس وقت کا ڈیزائنر ہاؤس ہے جو مارکٹ میں آیا تھا اور کافی اس کی بلے بلے ہوئی تھی لیکن ابھی یہ فور سیل ہے یوزڈ میں یہ اس کا مین فرنٹ لان کارنر کٹیگری کا ہاؤس ہے وہ سائیڈ پہ وہاں پر ایک گلی جا رہی ہے اور یہاں سے اس کی یہ سائیڈ الیویشن اس سائیڈ کے اوپر سے اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو جو بھی یہاں پر رہتا رہا ہے ای ٹھینک اس نے یہ ایز ای ڈبل یونٹ بھی یوز کرتے رہے ہیں تو یہ جو بھی انہوں نے میرے خیال سے ٹینٹس کو دیا ہوا تھا یہ اس کی مجھے سٹیرز یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ سائیڈ سی یہ کار پورچ کا یہ 360 ویو پلوٹ سائز کی اگر بات کروں تو ویورز یہ 50 by 90 کا پلوٹ ہے کارنر ہے لیکن اس میں کوئی ایکسٹر لینڈ نہیں ہے کیونکہ میجورٹی کارنرز کے اندر سمٹائمز ایکسٹر لینڈ آ جاتی ہے تو یہ پورا کنال کا پلوٹ ہے اور بلٹ اپ ایریا اس ٹائم پہ جو یوز ہوتا تھا ڈیزائنر ہاؤسز میں وہ آلموسٹ 6300 سکیر فیٹ ہوتا تھا یا 6800 سکیر فیٹ یہ اس کا مین گیٹ ہے پورے گھر کے اندر جو میں نے تھوڑا سا سسری سا as usual ویزٹ کی ہے سالیڈ کام ہوا ہوا ہے اور یہ ایش ووڈن اس کا مین ڈور ہے سالیڈ ڈور ہے سالیڈ وڈ ہے اس طرح سے ہائی کالیٹی ہارڈ ویر ہینڈلز ہیں جب یہ اس ٹائم پہ گھر ڈیلیور ہوا تھا تب بھی میں نے اس کو وزٹ کیا تھا شاید میرے پاس کوئی اوڈ پکچرز ابھی بھی اس کی اویلیبل ہو مین کے اوپر گرنائٹ ماربل ہے آئیے جلدی جلدی گھر کے اندر چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست اوڈ سٹائل کے اندر جب پہلے کنسٹرکشن ہوا کرتی تھی تو اس طرح کے وال پیپرز اس ٹائم پہ یوز ہوتا ہے جسے اس ٹائم پہ ہم لوگ امپورٹڈ وال پیپرز کہتے تھے اگر میں کنسٹرکشن یئر کی بات کروں تو میرے خیال سے یہ 2016 یا 17 کا یہ ڈیلیورڈ ہاؤس ہے یعنی کہ اس کے کمپلیشن ڈیٹ جو ہے اس ٹائم کی یہ سائیڈ پہ ہمارے پاس بلیک گرنائٹ سٹیرز جا رہی ہیں تو دا فس فلور اور یہاں پر پاودر روم ہے سٹیرکیس کے بھی نیچے ہمیں ایک جگہ مل جاتی ہے تھوڑے سا سٹوریج کے لیے یہ اس کی فلورنگ ہے اس وقت جو ٹائلز گلاوسی یا ہائی کولیٹی یوز ہوا کرتی تھی وہی ٹائلز یہاں پر 3x3 کی ٹائل لگی ہے اور بہت اچھی ہائی کولیٹی ٹائل ہے اس طرح سے اس کی یہ سیلنگ ورگ یہاں پر شینڈلے رہا آؤٹسائیڈ ویو آپ وڈنڈ ورک چیک کریں گے تو یہ دیکھئے ہائی کولیٹی سالیڈ وڈ ورک ہے اور یہ ساری ایش وڈ ہے یہ اس ٹائم پہ اس طرح کارونگ ڈیزائن بنایا جاتے تھے اور بڑی اچھی کولیٹی ہوتی تھی تو 100% سالیڈ گھر ہے ڈیمانڈ اس کی بہت ریزنیبل تھی تو میں نے کہا اس کی ایک ویڈیو گرافی کر لی جائے کیا پتہ کس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں یہ اس کا مین ڈرائنگ روم یہ اس کی انٹرنس اگین 3x3 کی یہاں پر بھی ٹائل ہے چینڈ لے رہا ہے اس ٹائم پہ یہ سیلنگ بہت مارکٹ میں ان تھی یہ اس ٹائل تو وہی سیلنگ بار کواوا یہاں پر بہت ہی خوبصورت 2-3 بلیڈ فین ہے ہیوج وینڈو پینل ہے سنگل گلیز وینڈوز یوز ہوتی تھی تو obviously وہی ہیں یہ یہاں سے اس کا ایک 360 view اس کے ساتھ میں آپ کو doors کی تھوڑی سی thickness بتا دوں یہ دیکھ لیجئے almost more than a 2 inch thickness ہے doors کی کافی solid glass wooden doors ہیں high quality hardware handles ہیں اور یہاں اس کے ساتھ یہ ہے اس کا attached dining area dining area کے اندر بھی یہ دیکھیں کتنی huge اور wood color کے اندر یہ cabinet ہے جو یہاں پر use ہوئی بھی ہے اور اندر یہ textured glass ہے اس طرح سے یہ بڑی دیکھیں گھر بہت لگ رہا ہے کہ صحیح جسے کہتے ہیں تمیز سے use ہوا گھر ہے viewers اگر آپ ابھی تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو share ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت منتق یہ خوبصورت property پہنچ سکے یہاں پر ہمیں dining room کے اندر shen layers مل جاتے ہیں sliding gate door مجھے نظر آ رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی aluminium کی اچھی quality کی یہ لگی ہوئی ہے اچھا یہ جگہ بھی انہوں نے i think زبردست یہ انہوں نے جگہ یہ بھی use کر لی ہے بہت اچھا یہاں سے ہمیں یہ tv lounge کا ایک 360 view same elegant false ceiling niche کے اندر drop lights LED مل رہی ہیں وہی wooden textured کے اندر اس طرح سے یہ اس کی media wall ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا solid solid کام آپ کو صحیح پکا کام یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ کھڑکا کے بھی دیکھ لیتے ہیں زبردست یہ اس کا 360 view from my other side یہ huge window panel یہاں پر بھی مل رہے ہے chandelier مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ entrance آگی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ kitchen جلدی جلدی kitchen دیکھتے ہیں زبردست full kitchen fully دیکھیں یہ solid wood use کی گئی ہے یار بہت اچھا کام ہوا تو یہ اس time پہ ہوتا تھا یہ quality deliver کرتے تھے لوگ آج کل wood کام use کی جاتی ہے expensive پڑتی ہے تو اس کی جگہ پہ fancy جو veneer sheets ہیں اس طرح کی glossy sheets یا imported sheets آگی ہیں تو kitchen میں وہ use کرتے ہیں two ovens ہمیں pre-stall یہاں پر ملتے ہیں یہاں پر بھی tile flooring ہے two bowl کا sink مل رہا ہے viewers اس گھر کی location بہت prime ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کی demand کافی reasonable ہے یہ اس پہ granite kitchen counter top use کیا گیا almost 63 hundred milter area اور یہ door کی thickness چیک کریں بہت heavy door ہے ہلانے سے یہ idea ہو جاتا کہ یہ کافی heavy ہے آئیے جلدی جلدی اس کے bedrooms دیکھ لیتے ہیں اور یہ کیا ہے سارے bedrooms ہی ہیں اوکی اس side پہ ہمیں نہیں یہ store ہے بہت بڑا store ہے beautiful fall ceiling مل گی store کا area دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا compact سا room ہے اس کے ساتھ واش room بھی مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ ساتھ اتنی huge water room مل رہی ہے ساتھ یہ attached wash room ہے اس طرح سے زبردست ground floor پہ storage area high quality zrk laminated sheets ہیں اور یہ آ گیا first bedroom at ground floor very huge size bedroom beautiful fall ceiling پیچھے window پیلن مل رہے ہے 3x3 ٹائل ہے اس کی اگر میر میٹ میں آپ کو بتا دیں تو room کا size کیا ہے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 تقریباً 18 21 اس کا size ہے جو کہ بہت huge ہے اس time پہ اس طرح bedroom بنتے تھے کافی huge size کی اس کی کا closet area زبردست solid اس طرح سے wooden ہے سر سب کچھ اور آپ دیکھیں کتنی high quality solid قسم کے handles ہر چیز use کی گئی ہے یہ attached washroom glass enclosed shower اس طرح سے ٹھیک ہے جس sink آجاتا ہے huge mirror آجاتا ہے اس پہ تھوڑے سے بھی پیسے لگائے جائے تو یہ گھر بہت زبردست condition میں آ جائے گا یہ اسی وقت کی high quality tiles اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کا second bedroom دیکھ لیتے ہیں at ground floor یہ بہت spacious ہے اس سے چھوٹا ہے لیکن کافی بڑا ہے huge window مل رہی ہے ساتھ exit door مل رہا ہے wardrobe ہمیں روم کے اندر بہت بڑی wardrobe ہے آپ notice کریں تو زبردست اور یہ اس کا attached washroom glass and close shower glossy اچھی quality کی tiles یہ note کریں میرے خیال سے تو 6-7 سال قرانے گھر کے بعد بھی use ہونے کے بعد اتنی اچھی tiles تو کمال ہے تو اچھی quality یہ ہمیں sink area پورٹا کی sanitary نظر آ رہی یہ آئیے جلدی جلدی first floor پر viewers یہ اس کے main door ہیں جو ٹی وی لانج کے ہیں glass کے ہیں glass wooden doors ہیں کافی heavy doors ہیں جو تمام ہیں یہ ساتھ stairs جارہی ہیں یہ ہمارے پاس powder room یہاں پر مل جاتا ہے اور ساتھ اس طرح سے stalemunium کی یہ stalemunium نہیں سوری steel کی grills ہے یہ 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 شنڈلی رہا ہے جو کی بند ہے اور یہ شاید ساتھ window ٹھیک ہے یہ ایڈیا ٹھیک ہے انہوں نے کر کی رینٹل کے طور پہ شاید کوئی use کرتا رہا ہے تو اس طرح سے viewers آ چکے ہیں اس کی فرس floor کے اوپر huge lounge area بہت ہی huge ہے glossy high quality tile ہے سائیڈ کے اوپر میں آپ کو 360 view دے دیتا ہوں جو چینڈ لیئر سی او بی لائٹس ہیں 3 blades 4 fans آگے ہیں یہاں پر دائننگ ہے میرے خیال سے کسی نے wall putty لگائی ہے تو ابھی اس کی finishes میرے خیال سے کوئی کو کروانا چاہ رہے ہوں گے تو زبردست ویجن ہے فریج وغیرہ کی اگین اسی طرح سے wooden glass اس کی cabinets ہیں اس طرح سے textured glass ہے high quality flooring کے اوپر بھی 3 by 3 کی tiles ہیں solid wooden doors ہیں کافی spacious feeling ہے پورے گھر کے اندر beautiful ceiling niche LED lights کے ساتھ یہ آگیا کیا آگیا bedroom اوکے یہ اس طرح سے huge bedroom beautiful fall ceiling window panel ہمیں مل جاتے ہیں ساتھ wardrobe closet اور یہ washroom اس کی بھی tiles مجھے بالکل نہیں لگ رہی ہیں پتہ نہیں انہوں نے شاید یہ ٹھیک صاف کرایا کیونکہ شاور بھی نہیں لگ رہے بلکل brand نیو لگ رہ شاور اور اس طرح سے یا بہت اچھا انہوں نے اچھے طریقے سے یوز کیا ہوا ہے یہاں پر یہ koreyan نظر آ رہا ہے زبر دست اور یہ second یعنی in total fourth bedroom دیکھ لیتے ہیں again huge size bedroom یہ identical لگ رہا مجھے نیچے والے کے حساب سے اور wardrobe area ساتھ attached washroom اچھا stone cut work style کی tile لگی ہوئی ہے enclose shower ہے یہاں پر huge panel ہے زبر دست اب last bedroom کی طرف شلتے ہیں viewers ویڈیو کو like ویڈیو کو subscribe ضرور کریں آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو subscribe کرنا تو بنتا ہے two inch thickness کے solid wooden doors ہیں اس طرح سے high quality hardware handles ہیں اور یہ اس کا گیا last fifth bedroom almost ceiling height مجھے لگ رہی ہے تقریبا 12 foot تو ہے کم از کم زیادہ ہے window panel ساتھ wardrobe area بہت اچھا ہے یہ اس کا attached wash room red white piano style کے اندر یہاں پر tiles لگی ہوئی ہے glass and closed shower اور اس کے اندر بھی high quality گروہ کی sanitary fitting لگ گروہ ہوئی تو جرمن ہوگی میں دیکھ لیتا ہوں گروہ کی ہیں تو اس طرح سے یہ زبردست solid work ہر جگہ پہ ہوا ہوئے کیبنٹ پہ بھی viewers اس گھر کی demand کر رہے ہیں 8 کروڑ 50 لاک روپے یعنی کہ 8 کروڑ اس کی demand ہے which is negotiable یہ اس گھر کا almost ہے تو ہر سائٹ سے ویڈو پینل کے ساتھ جو لائٹ ہیں وہ کافی اچھا گلو کر رہی ہیں میں دوبارہ بتاتا چلوں اس گھر کے اندر گیس میٹر پری انسٹال ہے اور اس کے ساتھ دو الیکٹر میٹر بھی یہاں پر 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 پری انسٹال ملتے ہیں اس طرح سے یہ اس گھر کی بیک سائٹ جہاں پر لانڈری ایریا ہے اور یہ سپائرل سٹیرز ہیں جو جا رہی ہیں سرمنٹ پر اور یہ اس کی دوسری سائٹ سے سائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بھی فلورنگ کے اوپر ماربل ٹائل انسٹال کی گئی ہے اس طرح سے کافی سپیشیس ہے اور یہ وہ جگہ جو میں آپ دکھا رہا تھا کہ یہ سیکنڈ انٹرنس جو باہر باہر سے یوز ہو سکتی ہے یہ سائٹ سے کورنر ہاؤس فور سیل اسلامباد کا ایک ویو اس گھر کے وزیٹ کے لیے آپ سکرین پر نیچے دیئے گئے نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کومنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں کہ آپ کو یہ خوبصورت اس وقت کا دیزائنر ہاؤس کیسا لگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی ضرور منطق یہ خوبصورت پروپٹی پہنچ سکے اپنا اور اپنے گردو نوہ کا خیار رکھئے گا خوش رہیں سٹے بلیسٹ تینک یو اللہ حافظ